اپنے پریوار سے بچھلا راشد پانچ سال بعد بالکلیان سمیدی کی صدس سے شوبہ کانسٹ کے اتک پریاسوں سے سومبار کو اپنے پتا کا ناٹک نباسی شوکرت علی سے مل گیا شوبہ نے بتایا کہ پانچ سال پورو بالک کی ماں اسے اجمیر الویسٹیشن پر چھوڑ کر چلی گئی تھی اس کے بعد اجمیر سی ویو سی کو یہ بچہ ملا بچے نے بتایا کہ اس کے رشتے دار کوٹا بندی کے آس پاس رہتے ہیں اس لئے سی ویو سی اجمیر دوارہ بچے کو کوٹا سی ویو سی بھیج دیا گیا سوشل میڈیا کے مادم سے بچے کا فوٹو ڈال کر اس کے ماں آپ کی تلاش شروع کی گئی جس کے بعد بندی کے محاور کولونی میں رہنے والے اس کی بڑی بہن سلیخہ اور جیجہ چاند خان نے بچے کو پہچان لیا اور ہم سے سم پر کیا اس کے بعد بالک کی پتا شوکرت علی جو کرناٹک میں مستری کا کاری کرتے ہیں کو سوچت کیا گیا جو سنبار کو کناٹکس اپنے بچے کو لینے بندی پہنچے بچہ گھر پہ آیا ایک تاریخ کی سکتی بھی اور پھر یہ بچہ میپا پیش ہوا تو پھر میں نے اس کو میڈیا کے جریعے بار سکتے جریعے اس کا فوٹو اس کے پتا کا فوٹو نام مغرہ ٹرانسفر کیا میرے انجلے والوں کو ان کو بتایا تو میں اور جب ہمیں کچھ نیوز ملی تھوڑی سی تو میں اور سنسطہ والے ٹیگو اور سنسطہ والے ہم لوگوں اس کی پیملی سے ارو برو ہوئے اور بھگوان کی دیا سے اس کے پہلے پیرنٹس کی بچے وگرہ ماں باپ وگرہ کی سکتی جانکاری مل گئی پھر اس کے فادر کناٹک میں رہتے ہیں وہاں سے کناٹک سے ان کو بلایا گیا جو دیال پتا تھے اس کے اس کے پتا نے تین شادیاں کری تھی یہ دوسری امی کا بچہ ہے ان کی اور وہاں سے ان کو بلایا گیا اور پھر پھولی جانچ پر ٹال کر کے اور پیرنٹس کو اجھے کتنے ٹائم سے میسنگ تھا بچہ یہ بچہ کتنے ٹائم سے گھن تھا یہ پاندھرم پانچ سال تو گھن تھا آپ نے تلاس کر لی تھی اس کی کہاں سے آیا آپ اس کو لینے کناٹک سے آیا کناٹک رہتے ہیں اب اس کو لے کے مہیں جاؤ گے